سر جی رشتے بہت آتے ہیں اور ابھی جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ عمر میں بڑا ہے میری عمر ہے بیس سال اور ان کی عمر ہے چھتیس سال کہ جو رشتہ کر لینا چاہئے پیارے بچے مغرب کے جو لوگ ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں اور وہ کسی سٹرگلر کے ساتھ عام طور پر شادی نہیں کرتی وہاں عام زندگی میں بھی جو لوگ جوب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے وہاں شیرین کی بنیاد میں گھر چلانا ہوتا ہے تو اگر خاتون ایک ہزار ڈالر کماتی ہے تو وہ دیکھے گی کہ میرا میاں کم از کم دو ہزار کمانے والا ہوں وہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں ایک تو ان کے ہاں ساسے نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خیاتر وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے مشرق اور مغرب میں بہت فرق ہے جہاں کی عورتوں میں بھی بہت فرق ہے وہاں کی عورتوں میں بھی بہت فرق ہے صرف یہ فرق نہیں ہے کہ وہ موٹن زیادہ ہوتی ہیں یا کہ وہ کم کپڑے پہنتی ہیں ان میں کچھ خوبیاں اور ہیں جو ہماری عورتوں میں نہیں ہیں یا کم ہیں ہم اس کا ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے عظمہ نے پوچھا ہے کہ سر جی رشتے بہت آتے ہیں اور ابھی جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ عمر میں بڑا ہے میری عمر ہے بیس سال اور ان کی عمر ہے چھتی سال کیا جو رشتہ کر لینا چاہئے پھر انہوں نے ساتھ ہی پوچھا ہے اگر ایسا مغرب میں ہوتا تو کیا وہ لڑکیاں رشتہ کر لیتی ہیں پیارے بچے مغرب کے جو لوگ ہیں وہ بہت سمیدار ہیں بہت کلکولیٹڈ ہیں آپ کبھی نوٹ کیجئے وہاں کے جتنے مشہور تریم سیلیوریٹی ہیں ان سب کی عمریں 50, 60, 70 تک ہیں اور اپنے عید کی سب سے خوبصور لڑکیوں سے وہ شادیاں کرتے ہیں کوئی بائیس سال کی کوئی تیس سال کی کوئی چوبیس سال کی ان کا ساتھ کسی کا دس سال کسی کا بارہ کسی کا بیس سال پھر وہ گزر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری دولت ان کے گھر ان کا بینک بیلنس ایون ان کی شہرت بھی اس بیوی کو مل جاتی ہے ان فیکٹ وہاں کے لوگ یا وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہیں اور وہ کسی سٹرگلر کے ساتھ عام طور پر شادی نہیں کرتی وہاں عام زندگی میں بھی جو لوگ جوب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے وہاں شیرین کی بنیاد میں گھر چلانا ہوتا ہے تو اگر خاتون ایک ہزار ڈالر کماتی ہے تو وہ دیکھے گی کہ میرا میاں کم از کم دو ہزار کم آنے والا ہوں تاکہ کل مل کے تین ہو جائے اس سے اس کی عمر کا کیا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے وہ اس سے عمر میں دگنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو اس کا ہم نے جو ثبوت دیکھا کہ جب یہ لوگ تھوڑا سٹیبل ہو جاتے ہیں شادی کے پندرہ بیس سال بعد اور چونکہ ان کے گھر تو انہیں مل جاتے ہیں خرید لیتے ہیں اور انہیں کسٹوں پر مل جاتے ہیں ہر چیزی کسٹوں پر آ جاتی ہے تو باقی عمر پھر کسٹیں ادا کرتے ان کی گزرتی ہے لیکن وہ ایک میجر چنگ ایسا رکھتے ہیں جو ان کی زندگی میں دنیا کے ورڈ ٹور پر چلے جائیں گے مصر چلے جائیں گے ترکی چلے جائیں گے عزبستان چلے جائیں گے تاجکستان چلے جائیں گے انڈیا چلے جائیں گے اور اس میں وہ اس عمر کے جو ڈیفرنس ہے آپ کو ائرپورٹس پر نظر آتا ہے پر وہ چڑے چڑیا کی طرح ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں ایک تو ان کے ہاں ساسیں نہیں ہوتی ہوتی بھی ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں تو یہ لڑکی ہیں چونکہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں وہاں تو بچہ سولہ سال کا تو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہم کبھی کبھی ان کے بارے میں اور طرح سوچتے ہیں لیکن پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا کہ جتنے رشتے کٹھے ہوتے ہیں وہاں کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے اب سوچئے ایک بچی ہے بیس سال کی اس کو رشتہ آیا تو یہ رشتہ جو تیس پہنتیس سال کا ہے اگر اس کو بیس سال کا رشتہ آئے تو اس کے خالہ کو پھوپو کو اچھا لگے گا کہ جب منڈا دونوں ایک جیسی عمر کے ہیں پر اگلے بیس سال یہ دونوں سٹرگل کریں گے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی وہ بیس سال کے لڑکا کتنا پڑا ہوا ہوگا ایف اے پاس ہوگا بی اے پاس ہوگا کچھ چھوٹی سی نوکری کرے گا اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا تو دور کی بات ہے وہ گھر کے روٹین کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں نہ اید دے سکے گا نہ شبرات دے سکے گا نہ توفے نہ تہائب وزٹ وہ تو دور کی بات ہے تو پھر کیا ہوگا وہاں کل کل ہوگی وہاں روز لڑائی ہوگی تو اس لیے ہم عمر لڑکوں سے شادی کرنے کے میں تو بالکل حق میں نہیں ہوں لڑکا عمر میں پانچ سات سال زیادہ ہونا چاہیے پر اگر وہ سٹیبل ہے میرے پاس بہت سے ایسے رشتے آتے ہیں مشرع کرنے کے لیے کہ لڑکا سرکاری ملازم ہے دیکھیں گریڈ سترہ تک کم عمر ہوتا ہے جب گریڈ اٹھارہ میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے دس بارہ سال جوب میں گزارے اس کی شادی نہیں ہوئی اوکے یا پہلی شادی ٹوٹ گئی دو صورتے ہو گئی تو اب یہ گریڈ اٹھارہ میں ہے تو اس کی عمر پینتیس چھتیس کے قریب ہوگی اگر وہ گریڈ انیس میں ہے تو پھر اس کی عمر جو ہے وہ فورٹی فورٹی فائیو کے فورٹی ایٹ تک جا سکتی ہے پر انیس گریڈ کا مطلب یہ ہے تقریبا دو ڈھائی لاکھ روپے کے قریب تنخواہ سرکاری گھر گاڑی پرکس ملازم اچھا گھر اور سوسائٹی میں ایک بہت عزت کسی نے اس سرکاری آفسر کی عمر سے کیا لینا اگر یہ بیٹی اس گھر میں جا کے بستی ہے اس کے ساتھ بیا کے تو اس کے گھر والے آئیں گے تو نوکر چاکر بھی ملیں گے اس کے گھر والے میں واپس جائیں گے تو گاری چھوڑنے بھی چلی جائے گی ان کے خاندان میں ان کے محلے میں کسی کو بھی کام ہوگا تو ان کا دمات ہنسی خوشی کر دے گا پھر آنے والے برسوں میں دس پندرہ سال میں یہ انیس وے بیس میں جائے گا اکیس وے میں جائے گا بائیس وے میں جائے گا اور پاکستان میں یا پجاب میں یا یہ صوبے بھی ہے سیکٹری لیول پہ جا کے ریٹائر ہوگا کسی بڑے محکمے کا سربراہ کے طور پہ ریٹائر ہوگا تو تب تک ان کے بچوں کو بیس سال مل جاتے ہیں بچے جوان ہو جاتے ہیں اچھی جگہ پڑھائی کر لیتے ہیں بیلوں نے ملک پڑھائی کر لیتے ہیں تو میں اگر ترازو لے کے بیٹھ ہوں تو بڑی عمر کے چاہے وہ سیاست میں ہوں چاہے وہ بیورکریسی میں ہوں چاہے وہ بزنس میں ہوں بڑی عمر کے رشتوں میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے in the long run بچی کا اور اس کے پیرنٹس کا بھی لیکن بہت سارے کیسز میں لڑکی کی دوستیں جلن کے مارے یا لڑکی کی قریبی جو کزنیں ہیں جلن کے مارے ان کو پھر سبت نہیں آیا ہوتا سو انہیں اس کی عمر بھی بری لگے گی انہیں اس کا گھر بھی برا لگے گا اس کا عہدہ بھی برا لگے گا سو یہ والی جو complications ہیں اگر اس وقت لڑکی کی ماں لڑکی خود یہ دیکھ لے تو بہت سارے فائدے ہو سکتے اچھا ہماری کتاب ہے بڑی خوبصورت winning line پہ کون پہنچاتا ہے تو اس میں میں نے مغربی عورتوں کے والے سے کچھ چیزیں مجھ سے کس نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری teacher اور ان کی teacher ایک جیسی ہوتی ہیں تو میں نے اس میں کچھ مزے کی چیزیں لکھی تھی کہ جو وہاں کی teacher ہر بات پہ سزا نہیں دیتی وہاں مطالعہ زیادہ کرتی ہیں اپنے آپ کو update رکھتی ہیں وہ کپڑے اچھے پہنتی ہیں زندگیوں کی سختیاں اور tension school لے کے نہیں آتی اچھی groomed ہوتی ہیں انچی پچھ پہ بات نہیں کرتی ہر وقت ہر جگہ teacher انہوں نے کا روب نہیں ڈالتی smile کرتی ہیں وہ neat and clean رہتی ہیں ان کی ایڑیاں اکثر پھٹی نہیں ہوتی بال بکھرے نہیں ہوتے گھر کے سوائی سترائی شام کو کر لیتی ہیں صبح کا ناشتہ کھانا بھی اکثر شام کو تیار کر کے رکھ لیتی ہیں صبح ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا اور ناخنوں میں آٹا گساور نہیں ہوتا ان کو سیاست کا شوق نہ ہونے کے برابر ہوتے نوکری چلے جانے کے خوف سے تقریباً وہ بے نیاز ہوتی ہیں اور صبح پہنے کپڑے رات ہی کو اسطری کر کے رکھ لیتی ہیں اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ توجہ دیتی ہیں اپنے مذہب سے کافی لگاو رکھتی ہیں اپنے بچوں کو مذہب اور ملک کا وفادار بناتی ہیں اپنے سبجیکٹری ٹریننگ شوق سے لیتی ہیں ویل مینرڈ ویل بہیوڈ ہوتی ہیں صبح بچوں کا گیٹ پہ مسکرا کے استقبال کرتی ہیں والدین آئے تو بچوں کا تحریر ریکارڈ پورا ان کے پاس ہوتا ہے اور والدین سے بچوں کے شکایتیں کم لگاتی ہیں سمجھداری کے مشروع زیادہ دیتی ہیں بچوں کو ذمہداری سمجھتی ہیں بوجھ نہیں اچھی تربیت کرتی ہیں اور اس پر متعلیہ بھی کرتی ہیں اپنی غلطیاں مان کر بہتری کرتی ہیں توقعوں سے زیادہ کام کرتی ہیں جتنی ترخواہ ملے سے زیادہ کام کرتی ہیں نوکری ان کی ذاتی چوئس سے زیادہ کمیٹمنٹ بن جاتی ہے بچوں کے نام نہیں بگاڑتی ان کے فائل اور ریکارڈ خوبصور رکھتے ہیں اپڈیٹر رکھتے ہیں بچوں کو شوق سے سہر پہ لے کے جاتی ہیں کہانیاں سناتی ہیں بچوں کو اللہ کا شکر گزار اور گریٹیچوڈ سکھاتی ہیں اور چھپ چھپ کر بھی نہیں مارتی اچھا جی میں نے وہاں کی ٹیچرز کا ذکر کیا تھا زارہ ٹیچرز عورتیں ہیں اور عورتیں رشتوں میں ہوں جوب میں ہوں کام پہ ہوں ان کی آتے ان کے کپڑوں کے چھوٹے بڑے ہونے سے نہیں پہچانی جاتی وہ الگ ہے وہ الگ ہے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام